بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عصف خان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام وفاقی کابینہ نے توانائی بچت پالیسی کا جو نفاظ کیا ہے تو اس پر خیبر پختنخواہ اور پنجاب کی حکومتوں نے نافذ کرنے سے کیوں انکار کیا ہے سن میں بھی اس پر عمل درامت کیوں دشوار ہے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں مریم نواز کو آج بڑا عوضہ مل گیا ہے اور آخر میں آپ کو اس ویڈیو کے بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے موجودہ پی ڈی ایم وفاقی حکومت کی آٹھ ماہ کی کارکردکی کے حوالے سے جو وائٹ پیپر جاری کیا ہے اس میں کیا چیزیں انہوں نے منشن کی ہے لیکن سب سے پہلے ہم اپنے ان تمام دوستوں سے گزارش کریں گے کہ جنہوں نے اب تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دمائیں اس ویڈیو کے حوالے سے کامنٹس بکس میں اپنی رائی کا بھی ضروری اظہار کریں اور ساتھ ساتھ ہم مینہ نے منظوری دی ہے توانائی بچت پروگرام کی اور اس پالیسی کا فوری طور پر نافذ کیا ہے لیکن خیبر پختنخواہ اور پنجاب کی حکومتوں نے اس پالیسی پر عمل درامت سے انکار کیا ہے وجوہات کیا بتائی ہیں ان سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پالیسی ہے کیا توانائی بچت کی جو پالیسی نافذ کی گئی ہے اس کے مطابق ملک بر میں رات ساڑے آٹھ بجے مارکیٹے دکانے بند کی جائیں گی اور شادی حال رات دس بجے بند کی جائیں گے یہ حکم نافذ کر دیا گیا ہے فاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دی ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکاری اداروں میں بھی بجلی کا استعمال تیس فیصد تک کم کیا جائے گیا ان نے کہا کہ اس منصوبے سے سالانہ باست ارب روپے کی بچت ہوگی اور مجموعی طور پر جو یہ پالیسی نافذ کی گئی ہے حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے دو سو ارب روپے کی بچت ہوگی انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں مارکیٹے جل بند ہ ہوتی ہیں پاکستان میں مارکیٹے آدھی راہ تک کھلی رہتی ہیں ہم قدرتی روشنی کا فائدہ اٹھانے کی بجائے توانائی کا استعمال کرتے ہیں کابینہ کا جو اجلاس ہوا وہ بھی سورج کی روشنی میں ہوا کابینہ اجلاس کے دوران کوئی لائٹ نہیں جلائی گئی وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی حکومت کے تمام اداروں کے بجلی خراجات میں بھی تیس فیصد کمی کیے انہوں نے کہا کہ ہدایت کی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم گرمی سے بچنے کے لیے مو بارہ ہزار میگا وارٹ بجلی استعمال کرتے ہیں ان نے کہا کہ ملک میں صرف پنکو پر بارہ ہزار میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے ساتھ ساتھ ان نے کہا کہ موٹر سائیکلیں سالانہ تین عرب روپے کا پیٹرول کھا جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان نے کہا کہ ہم ملک میں الیکٹرک بائک مطارف کرا رہے ہیں الیکٹرک بائس کے استعمال کو فروغ دیا جائے گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں اپنا ترزیزن کی بدنے کی ضرورت ہے توانائی اور پانی کے بچت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہم برپور اگاہی مہم بھی چلائیں گے غیر موسر حالات پر اضافی ڈیوٹی مقرر کی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ یکم جولائی سے فیکٹو میں بجلی سے چلنے والے غیر موسر پنکیں نئی بنائے جائیں گے گیزر میں بھی سال کے اندر کونیکل بیفل نصب کی جائیں گی وزیری دفاقہ مزید کہنا تھا کہ ملک بر میں توانائی بچت پران نافذ عمل ہو گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ توانائی بچت کے دور رس نتائج برامد ہوں گے وزیراعظم نے ادایت کی ہے کہ دفتروں میں بھی غیر ظہوری برکی آلات استعمال نہ کیا جائیں دوسری طرف خیبر پختنخواہ اور پنجاب کی حکومتوں نے خیبر پختنخواہ اور پنجاب میں چونکہ پی ٹی اے کی حکومتیں ہیں انہوں نے وفاق کا یہ فیصلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ان کا استدلال یہ ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ وفاقی حکومت نے اکیلے کیا ہے صبح حکومتوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ان کا کہنا تھا کہ اتنے بڑے فیصلے کیلئے مشترکہ مفاداتی کونسل کا اجلاس ہونا چاہیے تھا جس میں تمام صوبے شریک ہوتے ہیں اور ان کی مرضی سے فیصلہ ہوتا تاکہ وہ نافذ العمل ہوتا ان نے کہا ہے کہ اس فیصلے کا ہم تسلیم نہیں کریں گے دوسری طرف جو پاکستان کی تاجر برادری ہے انہوں نے بھی اس فیصلے کو یقصر مسترد کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ تب کا پہلے ہی پسرا ہے چوٹے دکاندار پہلے ہی معاشی بدحالی کی نظر ہو چکے ہیں مگر ایک طرف حکومت ان پہ ٹیکسز لگا رہی ہے اور دوسری طرف ان کا کاروبار بھی چلنے نہیں دیا جارا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے حکومت کے ساتھ جو گفتگو کی تھی اس میں یہ تے ہوا تھا کہ مارکیٹے جو ہیں دکانے جو ہیں وہ رات کے دس بجے تک ہم بند کرنے کیلئے تیار ہیں جبکہ شادی حال کے لیے ان کا کہنا تھا شادی حال اور ریسٹورنٹ کے لیے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے گیارہ بجے کا وقت دیا تھا رات کا لیکن حکومت نے اجرت میں دوبارہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر ہی یہ فیصلہ کیا ہے اس لیے ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے ہم سارے آٹھ بجے دکانے بند نہیں کریں گے ہم دس بجے ریسٹورنٹ اور ساتھ ساتھ شادی حال بند نہیں کریں گے یہ اب ایک نیا تنازہ پیدا ہو گئے یقیناً حکومت نے یہ فیصلہ بائی فورس نافذ کرنا ہے اور اس کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان میں توانائی کی بچت ضروری ہے اس کے لیے لاعمل اور پالیسی پر عمل درامت سے پہلے پنجاب خیبر پختنخواہ کی حکومتوں کے ساتھ ساتھ تاجروں کو اعتماد میں لیا جانا ضروری تھا تاجروں نے اگر رات دس بجے کا ٹائم دیا ہے کہ ہم دکانے بند کریں گے تو وہ ساری نو بھی ہو سکتا تھا اور نو بجے بھی ہو سکتا تھا اور انہوں نے اگر شادی حال اور ریسٹورنٹ گیارہ بجے بند کرنے کی بات کی تھی تو وہ دس بجی بھی ہو سکتی تھی لیکن اس کے لیے تاجروں کے ساتھ مذاکرات ضرور ہونے چاہیے تھے خیبر پختنخواہ اور پنجاب حکومتوں کی باتوں میں بھی وزن ہے گو کہ وہ سیاسی مخالفت کی بنیاد پر بات کر رہی ہیں لیکن توانائی کی بچت جو ہے وہ پاکستان کا مسئل ضروری ہے لیکن توانائی کی بچت سمید حکومت اس وقت قربانیاں عام آدمی سے چھوٹے تاجروں سے مانگ رہی ہے حکومت کی جانب سے کوئی قربانی نہیں دی جاری ہے کریسی کی جانب سے کوئی قربانی نہیں دی جاری ہے اور نہ حکومت کے پاس سستی توانائی پیدا کرنے کے لیے کوئی لاعمل کوئی پالیسی ہے تو چاہیے تو یہ کہ پاکستان کے بڑے لوگ پہلے قربانیاں دے پاکستان کے بیوروکریٹ قربانیاں دے پاکستان کے وزیر آزم وزیر مشیر قربانیاں دے پاکستان کے جو وزیروں مشیروں بیوروکریسی کے افساران کے پیچھے جو درجنوں گاڑیوں کی ریس لگی ہوتی ہے ان کی سیکولٹی پر ان کے پروٹوکول پر جو کرونوں لاکھ روپے خرج ہوتے ہیں پیسے بچائے جائیں گے تو وہ پیٹرول ڈیزل بچائے جائے گا تو ان کے دفاتر میں جس طرح بجلی کا غیر ضروری استعمال ہوتا ہے جس طرح گھروں کے اندر ان کے بجلی کا غیر ضروری استعمال ہوتا ہے جس طرح ان کے گاڑیوں میں پیٹرول ڈیزل کا غیر ضروری استعمال ہوتا ہے تو وہ روکا جائے گا تو تب ہی جو ہے حکومت جو توانائی بچا رہی ہے تو وہ پروگرام جو ہے وہ حقیقی معنوں میں وہ فائدہ من ہوگا لیکن اگر چھوٹے دکانداروں سے قربانیاں مانگی جائیں گی اگر غریب لوگوں پر ٹیکس لگا کر حکومت جو ہے وہ اپنے آیاشیاں کرے گی تو اس طریقے سے نہ پاکستان میں توانائی کا بہران قابو کیا جا سکتا ہے اور نہ معاشی بدحالی سے پاکستان کو نکالا جا سکتا ہے ایک بات جس کے ساتھ سب کو اتفاق ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ مارکیٹے جو ہیں وہ رات کو جل بن ہونی چاہیے پورے دنیا میں مارکیٹے رات کو جل بن ہوتی ہیں اور پاکستان تو اسلامی ملک ہے اگر اسلامی نکتہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو رات اللہ پاک نے نیند کیلئے بدہ کی ہے اس میں اگر لوگ آرام کریں گے صبح صویرے اپنا کام کریں گے تو یقیناً اس سے ان کے کام میں بھی برکت ہوگی اور اگر اس پالیسی پر دیر پا عمل کیا گیا تو ہم وسوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس کے برکات کے نتیجے میں بھی پاکستان کے جو ماسی مسائل ہیں اللہ پاک کرے گا کہ وہ حل ہوں گے اب آتے ہیں مریم نواز کو مسلم لیگ نون نے آج سینئر نائب صدر مرکزی سینئر نائب صدر مقرر کر دیا ہے اور وزیراعظم شعباز شریف جو اس وقت مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر بھی ہیں انہوں نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف کی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آئندہ شعباز شریف جو ہیں وہ حکومتی امور سنبھالیں گے اور مریم نواز جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گی مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی کے معاملات سنبھالیں گی اور ساتھ ساتھ پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے وہ ملک بر کے دورے بھی کریں گی کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز شاید جنوری کے آخر تک پاکستان میں آجائیں ملک بر کے تنظیمی دورے شروع کریں جہاں پر تنظیمیں نہیں بنی وہاں فعال تنظیمیں بنائیں کارکنان کو متحرک کریں اور پھر نواز شریف کو گرین سگنل دے تاکہ کارکنان جب چارج ہوں تو نواز شریف پاکستان آئے آئندہ انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان آئے تاکہ وہ مسلم لیگ نون کی الیکشن مہم کی کمپین کر سکیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کراوڈ پولر ہیں جی ای وائی میں مولانا فضل ریمان کراوڈ پولر ہیں تو مسلم لیگ نون میں شابہ شریف ہم نے دیکھا ہے کراوڈ پولر نہیں ہیں اگر اس پارٹی میں اس وقت کوئی کراوڈ پولر لیڈر ہے نواز شریف کے علاوہ تو وہ مریم نواز ہیں اور مریم نواز اگر پارٹی کی قیادت کریں گی تنظیمی امور کی نگرانی کریں گی اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا یہ خیال ہے کہ مریم نواز اگر مسلم لیگ نون کی قیادت کریں گی تنظیمی امور کی نگرانی کریں گی تو اس سے مسلم لیگ نون میں آنے والے دنوں میں نئی جان پیدا ہوگی آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پی ڈی ایم حکومت مسلم لیگ نون کی عفا کی حکومت کی آٹھ ماہ کی کار کردی کی کے حوالے سے وائٹ پیپر جاری کیا ہے اور ان میں جو اہم باتیں ہیں جو عمران خان نے بتائی ہیں بلکہ جو سب کے سامنے ہیں وہ معیشت کی تباہی مہنگائی میں کئی گناہ اضافہ کے روزگاری ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ کم از کم پندرہ لاکھ ایسے افراد جو مختلف فیکٹریز میں ملازم تھے ان آٹھ مہینوں کے درمیان معاشی بدحالی کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کار خانے بند ہو چکے ہیں اور پاکستان اس وقت بدترین معاشی صورتحال سے دوچار ہے یقیناً اگر پی ٹی آئی اس حوالے سے وائٹ پیپر جاری نہ بھی کرتی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت بدترین معاشی حالات سے دوچار ہے مہنگائی اس وقت اروج پر ہے بے روزگاری اس وقت اروج پر ہے اور مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے حکومت سے ایک چیزوں کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں دوسری طرف اگر ریکھا جائے جو وفاقی وزیری خزانہ اسحاق ڈان ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کافی تجربہ کار ہیں اور وہ معاملات کو سنبھال لیں گے لیکن اب تک یوں لگ رہا ہے کہ معاملات ان کے کنٹرول سے بھی بار ہیں اور یہ معاملات اگر ان سے کنٹرول نہیں ہوں گے پی ڈی ایم حکومت سے اگر معاشی معاملات کنٹرول نہیں ہوں گے تو یقیناً اس کا فائدہ کسی اور کو ہوئے نہ ہو تحریکی انصاف کو ضرور ہوگا اس وقت تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ